برسغیر پاک و ہند میں سکھ دور، ایک ثقافتی، سیاسی اور مذہبی نشات تھانیت عارف برسغیر پاک و ہند میں سکھوں کا دور، جو کہ تھوویں صدی میں سکھ مت کے ظہور سے لے کر لیٹازویں صدی کے وسط میں انگریزوں کے پنجاب کے الحاقت کا پھیلا ہوا ہے خطے کی تاریخ میں ایک اہم دور کنشاندہ ہی کرتا ہے اس دور میں ایکم تحرک سماجی و مذہبیت حریق کے عروج ایک مضبوط سیاسی طاقت کا قیام اور فن، ثقافتہ وردب کے فروغ کا مشاہدہ کیا گیا سکھ مت کا سکھ مت، جس کی بنیاد سیسٹویں صدی کے عوائل میں گرونان کے دیو جی نے رکھی تھی گرونوستی کے ہندوستان کے سماجی اور مذہبی منظر نامے میں ایک اصلاحیت حریق کے طور پر ابھری گرونانک نے اس وقت کے مروجہ سماجی درجہ بندیوں اور رسومات کو چیلنج کرتے ہوئے مساوات ہمدردیا اور ایک خدا سے عقیدت کے نظریات کی تبلیغ کی ان کی تعلیمات نے سکھمت کی بنیادر کی دسسک، گروہ، سکھ دورک کی خصوصیت دسسک گروہوں کے روحانی قیادت سے ہوتی ہے ہر ایک سکھ عقیدے اور برادری کی ترقیابر استحقام میں حصہ ڈالتا ہے گرونانک، بانی، گروانگد دیو جی نے پیروی کی جنہوں نے گرمکھیر سمال خط کو آدارہ بنایا اور سکھوں کے صحیفے گروگر نتصاب کی بنیادر کی بعد کے گروہ، پشمول گروہ مرداس، گروہ رامداس، گروہ جنڈیو اور گروہ تیغبہادر نے اپنی تعلیمات، پھجنوں اور کربانیوں کے ذریعے سکھ مذہب کو مزید تقویت بخشی خاص طور پر گروہ جنڈیو نے آدیگر نتھ کو مرتب کیا جو بعد میں سکھمت کا مقصصیفہ گروگنت صاحب بن گیا خالصے کی تشکیل، سکھمت کا تبدیلی کا مرحلہ دسویں گروہ گروہ گوبند سنگ جی کی قیادت میں ہوا ٹھنکسٹ مائنڈینائس میں گروہ گوبند سنگ نے خالصہ کا افتتاح کیا جو سکھوں کی ایک کمیومنٹی ہے جو راستبازی کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے پرعظم ہے خالصہ جس کا نشان پانچ کھیس، کیش، کرپن، کارا، کنگا اور کچیرہ نے سکھوں کی شناخت اور بیرونی جبر کے خلاف لچک پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا سیاسی عروج سکھ دور نے برسغیر پاکو ہند کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم قوت کے طور پر سکھ سیاست کے ابھرنے کا مشاہدہ کیا رنائیویں صدی کے عوائل میں سکھ سلطنت کے بانی مہارر نجیت سنگھ کی قیادت میں پنجاب نے بے مثال سیاست حکام، معاشی خوشحالی اور علاقائیت اسی کا مشاہدہ کیا مہاراجہ نجیت سنگھ کی سیکولر انتظامیہ، مذہبی رواداری اور انتظامیہ صلاحات کی خصوصیت نے خطے میں سکھوں کی طاقت اور آثر ورسوخ کو مستحکم کرنے میں سہولت فراہم کی ثقافتین ثانیہ، سکھ دورک وائکم تہرک ثقافتین اشاہ ثانیہ نے نشان زدہ کیا جس کی مثال آرڈ، فن تامیر، عدباور موسیقی کے فروغ سے ملتی ہے سکھ فن تامیر، عمر تسر میں گولڈن ٹیم پل کی مظہر ہے مغلاور دیسی طرزوں کے ترقیب کی اکاسی کرتا ہے سکھ آدب، بشمول گروہ اور سکھ شاعروں جیسے بھائی ویر سنگھ ہاور گرو گوبن سنگھ جی نے پنجابی آدب کو گہرے روحانیہ اور سماجیب سیرت سے مال امال کیا سکھ موسیقی جسے کرتن کے نام سے جانا جاتا ہے سکھ بادت کا اکلازم حزبنگیا روحانی بلندی اور فرق ہوارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے مہارا جہر نجیت سنگھ کا شاندار دور حکومت کامیابیاں، فتوحات، مذہبی ہم آہنگی اور قابل ذکر واقعات سکھ سلطنت کے بانی کے طور پر ان کی حکمرانی، فوجی صلاحیت، انتظامی ذہانت اور مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے عظم سے نمائیاں تھی اس مضمون میں مہارا جہر نجیت سنگھ کے دور میں سلطنت کی کامیابیوں، فتوحات، مذہبی ہم آہنگی اور دیگر قابل ذکر واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے کامیابیاں فوجیت اسیے، مہارا جہر نجیت سنگھ کی اسکری ذہانتاور تظویرات یوجن نے برسغیر پاکو ہند کے شمال مغربی علاقوں میں سکھ سلطنت کے علاقوں کی تسیے کا باعث بنا فوجی مہمات کیا یک سیریز کے ذریعے، اس نے لاہور، ملتان، کشمیر اور پشاور جیسے خطوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور موجودہ پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش اور پاکستان کے کچھ حصوں اور جمع و کشمیر پر مہیتہ اکوسیہ سلطنت کو مضبوط کیا رنجیت سنگھ نے انتظامی اصلاحات کا آغاز کیا جس نے کار کرد گیا اور مرکز ایترز حکمرانی کو فروغ دیا اس نے ایک سیکلر انتظامی حقائم کی جس نے متنوعہ مذہبی اور نسلی پس منظر سے تعلق ارکھنے والے اہدیداروں کو مربوط کیا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ حکمرانی کو یقینی بنایا ان کے محصولات کے انتظامی نظام نے جسے زمینداری نظام کھا جاتا ہے نے سلطنت کو استحکامہ اور معاشی خوشحالی فراہم کی ثقافتی نشاثانیہ رنجیت سنگھ کی سرپرستی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا شاندار دور حکومت کامیابیاں، فتوحات، مذہبی ہم آہنگی اور قابل ذکر واقعات تعارف مہاراجہ نجیت سنگھ کا دور حکومت جو ہرن نائنی نائنی نائن سے تھائٹھائنڈی نائن تک پھیلا ہوا تھا پر صغیر پاک و ہند کی تاریخہ ایک قابل ذکر دورہ تھا سکھ سلطنت کے بانی کے طور پر ان کی حکمرانی فوجی صلاحیت، انتظامی ذہانت اور مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے عزم سے نمائیں تھی اس مضمون میں مہاراجہ نجیت سنگھ کے دور میں سلطنت کی کامیابیوں، فتوحات، مذہبی ہم آہنگی اور دیگر قابل ذکر واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے کامیابیاں، ان، فوجی ٹسی، مہاراجہ نجیت سنگھ کی اسکری ذہان تاور تزویرات یوجن نے پر صغیر پاک و ہند کے شمال مغربی علاقوں میں سکھ سلطنت کے علاقوں کی تسیعہ کا باعث بنا فوجی مہمات کیا ایک سیریز کے ذریعے، اس نے لاہور، ملتان، کشمیر اور پشاور جی سے خطوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور موجودہ پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش اور پاکستان کے کچھ حصوں اور جمع و کشمیر پر مہیتہ ایک کوسیہ سلطنت کو مضبوط کیا انتظامی اصلاحات رنجیت سنگھ نے انتظامی اصلاحات کا آغاز کیا جس نے کار کرد گیا اور مرکزی طرز حکمرانی کو فروغ دیا اس نے ایک سیکولر انتظامی حقائم کی جس نے متنوعہ مذہبی اور نسلی پس منظر سے تعلقنے والے اہدیداروں کو مربوط کیا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ حکمرانی کو یقینی بنایا ان کے محصولات کے انتظامی نظام نے جسے زمینداری نظامی کھا جاتا ہے نے سلطنت کو استحکامہ اور معاشی خوشحالی فراہم کی رنجیت سنگھ کی سرپرستی میں سکھ سلطنت نے فن، عدب اور فن تعمیر کے فروغ کے ساتھ سقافتی نشاہ ثانیہ کا تجربہ کیا انہوں نے امرتسر میں شاندار ہرمندر صاحب گورڈن ٹیمپل اور لاہور کا مسلط قلعہ سمیت کئی مشہور مقامات کی تعمیر کا کام شروع کیا سکھ آرٹ اور فن تعمیر اس کے دور حکومت میں پروان چڑھا جس میں مغلیہ اور ڈی سی طرزوں کا امتزاج ہوا فتوحات لاہور پر قبضہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سب سے اہم فتوحات میں سے ایک سن سیون ٹیم نائنڈی نائز میں لاہور پر قبضہ تھا لاہور ثقافتی اور تزویراتی لحاظ سے ایک اہم شہر اس کے دور حکومت میں سکھ سلطنت کا دار الحکومت بنا لاہور پر قبضہ خطے میں سکھ طاقت کے استحکام کی علامت ہے اور مزید علاقائی توسیع کی بنیاد رکھی کشمیر کا الحاق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج نے اس کے حکمران راجہ فتح خان کو شکست دینے کے بعد کشمیر کی شاہی ریاست پر قبضہ کر لیا کشمیر کے الحاق نے وادی کو سکھوں کے کنٹرول میں لے لیا سلطنت کے اثر و رسوخ کو ہمالیائی خطے تک پڑھا دیا مذہبی ہم آہنگی مہاراجہ نجیت سنگھ کے دور میں مذہبی ہم آہنگیا اور رواداری کنمایاں ڈگری تھی خود ایک دیندار سکھ ہونے کے باوجود آس نے مذہبی غیر جانبداری کی پالیسیاں پنایا اور اپنی سلطنت کے اندر تمام مذہبی برادریوں کے تحفظ اور سرپرستی کو یقینی بنایا ہندو مسلماء اور سکھ حکام نے اس کی انتظامی ہمیں خدمات آنجام دیں اور مذہبی آداروں کو ان کے عقیدے سے قطنظر ریاستہ کی حمایت حاصلت تھی قابل ذکر وقعات معاہدہ امرتیسر اس وائٹ سو نائس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے برٹانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ امرتیسر کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے سکھ سلطنت اور برٹانوی ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے اس معاہدے نے دونوں طاقتوں کے درمیان سرہدوں کی وضاحت کی اور خطے میں نسبتاً امن اور استحکام کی مدت کو یقینی بنایا دو موت اور جانشینی انٹائٹس ٹی نائن میں مہاراجر نجیت سنگھ کی متنے سکھ تاریخ میں ایک دور کا خاتمہ کیا اس کے سلطنت اندر انیق شمکشاور برٹانوی ہندوستانہ اور پڑوسی طاقتوں کے بیرونی دباو کیوں جیسے بددریج بکھرتی گئی ان کی مد کے بعد ہونے والی جانشینی کی جدوجہد سکھ سلطنت کے زوال کا باعث بنیا واریٹائٹ سوڑی نائنس میں انگریزوں کے ہاتھوں اس کا الحاقہ ہو گیا میرا تھاور اثرڈ سکھ دور کی وراثتبر صغیر پاکو ہند کے سماجی و ثقافتی تانے بانے میں گونج تیر ہتی ہے سکھمت، مساوات، سماجی انصافہ اور خدمت پر آپنے زور کے ساتھ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے سکھ ڈاسپورا، خاص طور پر کینیڈا، برطانیہ اور امریک حجیسے ممالک میں عالمی کثیر الثقافتی اور بینال مزاہب مقالمے میں نمائن کر دارادا کیا ہے مزید براں سکھ دور کا سیاسیہ اور ثقافتی اور سہپنجاب کی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے جواز کے لوگوں کے لیے فخر اور لچک کا باعث ہے نتیجہ مہاراجہر نجید سنگھ کا دور حکومت سکھ تاریخ کی سب سے باصر شخصیات میں سے ایک کیلچک وجناور قیادت کا ثبوت ہے اپنی کامیابیوں، فتوحات، مذہبیہم آہنگی کے فرغاور ثقافت و فنون کی سر پرستی کے ذریعے انہوں نے برسغیر پاک و ہند پر اومیمپ نکوش چھوڑے سکھ سلطنت کے حتمی زوال کے باوجود مہاراجہر نجید سنگھ کی ورسٹسکوں اور ہندوستانیوں کینسلوں میں یکسان تعظیمہ اور تعریف کو متاثر کرتی ہے برسغیر پاک و ہند میں سکھ دور خطے کی تاریخوں کے ایک دلچسپ باب کی انمائندی کرتا ہے جس کی خصوصیت روحانی روشن خیالی سیاسی اروجہ و ثقافتین شاہیتھانی ہے سکھ مذہب نے برسغیر کے اجتماعی شاور پر انمیٹ نکوش چھوڑے ہیں